بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس امید کے ساتھ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں نیچروپیڈ ڈاکٹر بلکیس اور آج کا موضوع ہے سویا بین سپر فوڈ ہے پروٹین کا خزانہ ہے کابو ہائیڈرکس کا خزانہ ہے سٹارچ اس میں نہیں ہے اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اسی لئے پوری دنیا میں سویا بین کی بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ سیل ہوتی ہیں اس کا ملک بنتا ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کا آٹا استعمال ہوتا ہے جسم کو مٹاپے کے لیے بھی بہت اچھا ہے بیٹ کلیسٹرول کے لیے بھی بہت اچھا ہے آپ کی اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو ہم ون بائی ون سیکھیں گے کہ کن چیزوں میں کس طرح ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سویا بین جو ہے میرا عزمائی ہوا بہت سارے لوگوں کو بتایا ہوا اور کہیں نہ کہیں میں بھول جاتی ہوں مگر تھانکس ٹو یوٹیوب یاد دلا دیتا ہے ایک ٹوٹکا میں آپ کو بتا رہی ہوں بیٹ کلیسٹرول جن میں بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کیجے گا آپ لے لیجے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دانے کچھ لوگ کہیں گے کہ دس سے گیارہ آپ نے گرا لیے تو گیارہ بارہ دانے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں میں نے لیا سوڈا بائی کاربونیٹ میٹھا سوڈا چھٹکی اس پہ ڈالنا ہے گرم پانی اس سویا بین کے لیے یاد رکھے گا اس کو دس منٹ کے لیے سوڈا بائی کاربونیٹ والے پانی کھانے کے سوڈے والے پانی میں بگو دیں میٹھا سوڈا بولیں کھانے والا سوڈا بولیں اس میں آپ نے 10 منٹ کے لیے گرم پانی میں بگونا ہے اس کے بعد اس پانی کو آپ نے بگو دینے اس کو دھو لینا ہے اب میں نے اس میں پانی ڈال کے رکھا اس کو ڈکک کر یہ صبح جو ہے آپ سویا بین جو ہے یہ بکھا لیجی اور پانی پی لیجی اب جو اس کا دوسرا بہت مشہورے کی سویا ملک کیسے بنائے جائے آپ نے تین چمچ پانی میں بھگو دینا ہے رات کو اسی طرح پہلے سوڈا ڈال کر دس منٹ بھگو کر نکال کر پھر دوبارہ پانی میں بھگو کر جیسے ہم نے یہاں بھگوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں صبح اس کا چھلکہ اتار لیتے ہیں اب جب پانی میں بھگو ہوتا ہے تو چھلکہ آرام سے اتار جاتا ہے آپ چاہیں تو چھلکہ اتار لیں چھلکہ اتارے تو زیادہ بہت ہے یہ میں نے لیا ایک یہ میں نے دو اور جو بھگ جاتے ہیں تو وہ تین چمچ کے برابر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں جب بھگو ہیں تب بھی سوڈا بائی کاربونیٹ زائر سے باتے زیادہ ڈالا ہے تو آپ نے اس طرح سپرنکل کرنا ہے یہ اس میں لازمی آپ دالیں اس پہ پھر میں ڈال رہی ہوں پانی کم ابھی اس کو بلینڈر میں چلانے کے لئے کم پانی ڈال رہی ہوں جیسے یہ چھلکہ اتار گیا ہے چھلکہ اتارے کے بعد میں نے کیا 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 ہے بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں مصلصل مصلصل بلینڈ کرنا ہے تاکہ اس کا ملک اچھی طرح نکالا ہے اس کے بعد جتماں میں اس میں پانی ڈالا ہے آپ نے تین چمچ لیا ہے تو آپ نے اس میں دو گلاس پانی ڈالنا ہے اس کو ہنکی ہانچ پر پکاتے رہنا ہے تاکہ اس کا ملک جو ہے وہ الگ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چھاننا ہے اور اس میں اگر چاہیں تو اس میں شہد یہ چینی ڈال کر استعمال کریں جن کو دودھ سے بچوں کو بچوں کو دودھ سے تو ان کے لیے بھی سویا ملک دیا جا سکتا ہے خواتین کے لیے منوپوز میں بہترین جو ہے سویا ملک ہے ویٹ ریڈکشن کے لیے سویا ملک بہت اچھا ہوتا ہے اب ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں کہ اور کن کن چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شگر شگر میں آپ کو کاربز کی ضرورت ہوتی ہے کابو ہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے مگر کابو ہائیڈریٹس میں ہوتا ہے سٹارچ تو جو نون ویج ہے وہ جو گوشت خور نہیں ہے وہ کیا کرے ان کے لیے سوپر فوڈ ہے سویا بین آپ نے اسی طرح ان کو بھگونا ہے بھگونے کے بعد آپ نے اس میں سے اس چھلکے کو الگ کر دینا ہے چھلکے کو الگ کرنے کے بعد اس کو آپ اوبال لیجئے اوبال لے کے بعد اس میں کالی مرچ اور لیمون دنیا پودینہ اس طرح ایک چارٹ بنا کے آپ استعمال کیجئے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے بہت بہترین ہے یہی طریقہ کلسٹرول والے کر سکتے ہیں یہی طریقہ اسکل الرجیز والے کر سکتے ہیں اب آپ کو الرجی ہے ایکزیما ہے آپ گوشت کھائیں گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی اور لیکن جسم کو طاقت بھی تو چاہیے پروٹین کا سورس کہاں سے لائے اس وقت آپ کے کام آتا ہے نمبر ون سویا بین جس طرح سکھایا گیا اسی طرح آپ اس کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اچھا سویا بین دوسرے بین سے افضل کیوں ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے جو اس کی خوبیوں کو بڑھاتا ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے لیسیتھن لیسیتھن جو ہوتی ہے ہمارے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ویسے تو وہ ملک ویسے تو وہ سوری ملک نہیں انڈے میں بھی ہوتی ہے مگر لیسیتھن لیسیتھن کا کام کیا ہے ہمارے سیلز کو صحیح سمتھ دکھانا کہ ان کی کارکردگی کو بڑھانا ہمارے دماغ اور ہمارے دل کے لیے لیسیتھن کا بہت بڑا رول ہے اسی طرح سویہ بین کا آٹا استعمال کیا جاتا ہے آٹے کو استعمال کرنے کے لیے بھی پہلے آپ بھگو دیں پھر اس کا اوپر کا چھلکہ اتار دیں پھر اس کو تبیہ پہ بھون لیں بھوننے کے پاس پیس کر پودر بنا لیں اور اس کا آٹا بنا کے رکھیں تو یہ سویہ بین کا آٹا جو بن جائے گا وہ آپ اپنے جو دوسرے آٹا ہے اس میں شامل کر کر اس کی روٹی بھی کھا سکتے آپ بچوں کو سویہ بین کسی بھی شکل میں ضرور دیجئے تو اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی آپ کی تکالیف کو دور کرے گی اور آپ کو گوشت کا ایک نعمل بدل ملے گا اور آپ اپنے میدے پہ بوجھ نہیں رکھیں گے کیونکہ بہت زیادہ گوشت خور ہونا بھی اچھا نہیں ہے خاص کر جب آپ کی کیچ ہو جاتی ہے تو بہت سارے امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں گوشت کھانے سے یاد رکھے گا اور ان ٹپس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں جئے اور جینے دیں اور میرا چینل دیکھتے رہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب بھی کیجئے اللہ حافظ